بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج 23 مئی بروز جمعیرات ہم بات کریں گے دو ایمشوز کے حوالے سے علی امین خان گنڈا پروک کے خلاف کاروائی شروع کی گئی تھی ڈسک والیفکیشن کی الیکشن کمیشن کی جانب سے اس پر پشاورہی کورٹ میں اہم سمات ہوئی ہے جبکہ ایک تو پرویز الائی باہر آگئے ہیں رہا ہوئے ہیں اور دوسرا ان کا جو انتخاب ہے پی پی بتیس گجرات سے زمن انتخابات میں جس طریقے سے وہاں غیر قانونی طریقے سے پولنگ ہوئی ہے کئی مردہ جن کے ڈسک سرٹیفیکیٹ پرویز الائی نے اپنی درخواست کے ساتھ لگائے ہیں وہ ساتھ اٹیچ کی ہیں اور کئی لوگ بیرون ملک تھے جن کے ووڈ کاسٹ ہوئے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت میں الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کی اور بہت اہم سمات ہوئی ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آج بڑی تیزی کے ساتھ جو جسٹس سلطان ترویر احمد صاحب ہیں ان کی عدالت میں الیکشن ٹرائبونل پر سمات جاری ہے دو اہم سماتیں ہوئی ہیں ایک افضل کھوکھر جو کھوکھر برادران لاہور کے پاکستان مسلم لیگ نون کے ان کے خلاف درخواست تھی اور دوسری جانب ایک درخواست تھی جو پاکستان تحریک انصاف کے جو راہنما نے دائر کیتی لیگی میمبر صبح اسمبلی سمیولا کی کامیابی کے خلاف اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے آپ جانتے ہیں کہ خیبر پختون خواہ کا وزیر اعلیٰ بننے کے بعد دو ڈسکوالیفیکیشن کی کاروائییں شروع کی گئی تھی الیکشن کمیشن کی جانب سے اور چونکہ علی امین خان گنڈاپور کا جب نام آیا تھا تو وہ کسی کو بھی جو بھی حکومتی لوگ تھے یا مقتدر لوگ تھے پسند نہیں تھا اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ علی امین خان گنڈاپور جیسا بندہ وزیر اعلیٰ بنے ایک بات بڑی کلیر ہے کہ عمران خان کو اس بات کا اندازہ تھا کہ جو ڈلیور کرنا ہے وہ اس وقت آسان نہیں ہے چونکہ وفاق آپ کے فنڈز نہیں دے گا جب وفاق آپ کے ساتھ کوارڈینیٹ نہیں کرے گا آپ اپنی مرضی سے چیف سیکٹری نہیں لگا سکتے آپ اپنی مرضی سے بہت مشکل ہوگا ڈلیور کرنا لیکن عمران خان کو ایک بات کا اندازہ تھا کہ کم از کم ایسا بندہ ہو جو ٹکر کا ہو اور وہ ٹکر لازمی دے اور اس کے بعد جو چیزیں ہیں وہ پھر آئین اور قانون کے مطابق آگے بڑھتی رہیں اور گنڈاپور نے یہ حق ادا کیا ہے کہ جو شہباز شریف حکومت ہے یا سیاسی لوگ ہیں ان کو ٹکر دی ہے اور وہ اپنی طرف سے جو ان کا کام ہے وہ جاری ہے لیکن یہاں پہ رہن پیشرف دیئے سامنے آئی کہ الیکشن کمیشن نے پہلے ایک ڈس کالیفیکیشن کا آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف کا نوٹس بھیج دیا ایک اور درخواست گئی اس پہ بھی نوٹس بھیج دیا تو پشاور ہائی کورٹ زندہ باد پشاور ہائی کورٹ میں علی امین خان گنڈاپور نے درخواستیں دائر کی پشاور ہائی کورٹ حکم امتناہ جاری کر دیا تھا اب اس پر سمات ہوئی الیکشن کمیشن کے وکیل سکندر بشیر محمد پیش ہوئے اور ان کے جانب سے کہا گیا جی کہ ہمیں محلت دی جائے ہم آج اس کے اوپر آرگومنٹس کر دیتے ہیں تو خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کی جانب سے الیکشن کمیشن کاروائی کے خلاف دائر درخواستوں پر سمات کے دوران پشاور ہائی کورٹ کو بتایا گیا کہ جی الیکشن کمیشن کا وکیل بیعث کرے گا عدالت نے کہا ابھی کدھر ہے تو بتایا گیا جی کہ ابھی کچھ دیر انتظار کیا جائے وہ راستے میں ہیں عدالت نے کہا ٹھیک اگلی تحریک پہ دیکھیں گے عدالت نے جو حکم امتناہ تھا جو سٹے آرڈر تھا اس میں توسیح کر دی پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو وزیر اعلیٰ خبر پختونخواہ علی امین خان گنڈاپور کے خلاف کاروائی سے روک دیا عدالت نے الیکشن کمیشن کی کاروائی کے خلاف حکم امتناہ میں توسیح کر کے سماعت ملتوی کر دی ہے اور جو ان کے سر پہ ایک ڈس کالفیکیشن کی تلوار لٹک رہی تھی وہ جو ہر صورت عدالت نے اس کو کنسیڈری نہیں کیا اور عدالت نے سٹے آرڈر جاری کر دیا دوسری طرف اہم پیشرف سامنے آئی ہے لاہور ایکوٹ کا الیکشن ٹرائبونل ہے جسٹس سلطان تنویر احمد صاحب سماعت کہا رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ جو مزید ٹرائبونل ہیں وہ ان کے ابھی تک نہیں بنایا جا سکے یا نوٹفیکیشن نہیں جاری کیا جا سکا تو جسٹس سلطان تنویر احمد صاحب دھڑا دھڑ ان کے پاس مقدمات سماعت کے لیے فکس ہو رہے ہیں اور ان کے جو کیسز ہیں ان پر سماعت جاری ہے امار بشیر امیدوار جیت چکے تھے اور فارم فورٹی سیون کے ذریعے لیگی امیدوار کو کامیاب قرار دلوایا گیا اور ہمیں درخواست کی کاپی بھی نہیں بجوائی گئی اور ہمیں جو کسی صورت بھی ہمیں کوئی ریلیف نہیں دیا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے انہیں ایک سو پچیس سے کامیاب لیگی امیدوار افضل کھوکر کی کامیابی کا نوٹفیکیشن کے خلاف درخواست پر جسٹس سلطان تنویر احمد صاحب نے سماعت کرتے ہوئے جو بھیج دی ہے دیگر فریقین الیکشن کمیشن سمیت دیگر فریقین سے نوٹرس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے افضل کھوکر کی کامیابی کو کلدم قرار دینے کی امار بشیر نے درخواست پر دائر کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ فارم فورٹی فائیو کے تحت میں جیت چکا ہوں فارم فورٹی سیون کے تحت ان کو جتوایا گیا ہے آپ ان کی جو جیت کا نوٹرس اس کو کلدم قرار دیں اور جو اصل فارم فورٹی فائیو ہے اس کے مطابق مجھے کامیاب قرار دیا جائے افضل کھوکر کے وقلہ نے کہا مسلم لیگ نون کے جو امیدوار تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں جی درخواست کی کاپی نہیں بھیجوائی گئی تھی تو ہمارے پاس درخواست کی کاپی ہوگی تو ہم جواب جمع کروائیں گے ہمیں موقع دیا جائے انہوں نے عدالت سے موقع لیتے ہوئے عدالت نے کہا کہ آپ اپنا تحریری جواب داخل کروا دیں اور باقی جو فریقے نے ان سے بھی تحریری جواب مانگ لیا ہے الیکشن کمیشن سے بھی ریپورٹ طلب کر لیا ہے اور عدالت نیجسٹس سلطان ترویر احمد صاحب نے سمات ملتوی کر دی ہے اسی طرح سے ایک اور درخواست تھی لاہورہی کورٹ الیکشن ٹرائبونل میں لیگی میمبر صوبائی اسمبلی سمی علا کی کامیابی کے خلاف یاسر گلانی کی درخواست پر سمات ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار یاسر گلانی ان کی درخواست پر سمات ہوئی عدالت نے الیکشن کمیشن اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر دی ہے جسٹس سلطان تنویر احمد نے بہت اور ٹرائبونل سمات کی درخواست گزار نے موقع پر اپنایا کہ فارم فورٹی سیون فارم فورٹی فائی اور فارم فورٹی ایٹ میں فرق ہے تمام ریکارڈ ویب سائٹ پر موجود ہے اس ریکارڈ کو ضائع ہونے سے روکنے کا بھی حکم دیا جائے بہت اہم اس میں جو یاسر گلانی کی جانب سے عدالت سے استعداد کی گئی ہے چونکہ یاسر گلانی فائیو یہ جاری کی ہے اس میں بہت زیادہ ڈیفرنس ہے وہ آج تک ویب سائٹ پر موجود ہے یہ عدالت سے استعداد کی گئی کہ فارم فورٹی فائی فارم فورٹی سیون اور فارم فورٹی ایٹ کا جو ریکارڈ ہے وہ ویب سائٹ پر موجود ہے اس کو ضائع ہونے سے روکنے کا حکم دیا جائے یعنی اس کو ڈیلیٹ نہ کیا جائے یہ انٹیرم ریلیف کے طور پر ٹائیبونل سے استعداد کی گئی تھی اس پر عدالت نے جو الیکشن کمیشن اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر دیئے ہیں دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ پرویز الائی رہا ہوئے ہیں اور پرویز الائی نے بہت پہلے رہا ہو جانا تھا چونکہ پرویز الائی کے خلاف کوئی مقدمہ سرے سے تھا ہی نہیں نیب کا کیس تھا وہ پہلے ہی روک دیا گیا تھا انٹی کرپشن کے مقدمہ تمام کے تمام مقدمہ ڈسچارج ہو گئے مجسٹر لیول پر ڈسچارج ہو جاتے تھے کیونکہ اس میں کوئی گراؤنڈ نہیں ہوتی تھی ایک مقدمہ تھا غیر قانونی بھرتیوں کا جس پہ پہلے عبوری زمانتیں خارج ہوئی پھر زمانت بادس گرفتاری خارج ہوئی جس کے بارے میں لاہورہ ایکوٹ کے اسی جسٹس سلطان تنویر احمد صاحب جو ٹائیبونل کے بھی جا جائے ہیں اور باقی جو الزمات ہیں اس کی اپنے پروسیکیوشن اپنے کیس کو ثابت کرنے کے لیے کوئی شواہدی نہیں پیش کر سکی یہ جسٹس سلطان تنویر صاحب نے فیصلہ دیا ہے تو ان کے سلاحب کیونکہ مقدمات ایسے تھے اور اس طرف بڑے دگڑے طریقے سے اسلامباد ہائی کورٹ سے ریلیف مر رہا تھا اور پھر لاہورہ کورٹ نے بھی باقی مقدمات میں گرفتاریوں سے روکا ہوا تھا وہ رہا ہو گیا اس رہائی کے بعد چونکہ پہلے ان کا الیکشن تھا اور وہ الیکشن وہاں سے جو کامیاب امیدوار تھے شجاعت حسین کے بیٹے وہ پھر انہوں نے اپنی نیشنل اسمبلی کی سیٹ رکھی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹ چھوڑ دی تھی پھر زمنی الیکشن ہوا زمنی الیکشن میں ان کے مقابلے میں جو انتخابات میں تھے وہ موسیٰ علائی تھے اس پر جو عدالت میں سمات ہوئی اور الیکشن کمیشن میں پی پیس بتی زمنی الیکشن میں دھاندلی سے متعلق پرویز علائی کی درخواست پر سمات ہوئی جس میں یہ موقع اختیار کیا گیا کہ پی پیس بتیس گجرات زمنی الیکشن کے پورے حلقے میں دھاندلی ہوئی ہے اٹھارہ پولنگ سٹیشن پر دس فیصد سے کم خواتین نے ووٹ کاسٹ کیے کچھ پولنگ سٹیشن پر اکانوے فیصد سے زائد ووٹ ڈالے گئے جبکہ آٹھ سو بتیس ایسے ووٹ ڈالے گئے جو بیرون ملک تھے یا انتقال کر چکے تھے اندازہ لگائیں کچھ پولنگ سٹیشن دیسے ہیں جہاں پر دس فیصد سے کم خواتین کا جو ترن اوٹ تھا کچھ پولنگ سٹیشن دیسے ہیں جہاں اکانوے فیصد آپ کو یاد ہے نوے فیصد والا سپریم کورٹ آف پاکستان نے دوبارہ الیکشن کا بلوچستان کا کہا نوے فیصد کیسے ہو سکتا ہے جہاں ابھی یہ جو ملتان میں ہوا ہے وہاں پر کوئی بتیس فیصد کے قریب ٹرن اوٹ تھا جو آٹھ فروری کو اور اب پینسٹھ فیصد ٹرن اوٹ یہ اب کیسے انقلاب آ گیا اور یہ کیسے سارا کچھ ہوا یہ ساری چیزیں بہرحال چیلنج ہوں گی انہوں نے موقع اختیار کیا کہ پی پیس بتیس گزرات میں زمنی الیکشن کے پورے ہلکے میں دھاندلی ہوئی ہے اٹھارہ پولنگ سٹیشنز پر دس فیصد سے کم خواتین نے ووڈ کاسٹ کیے کچھ پولنگ سٹیشنز پر اکانوے فیصد سے نائنٹی ون فیصد سے زائد ووڈ ڈالے گئے جبکہ آٹھ سو بتیس ایسے ووڈ ڈالے گئے جو لوگ بیرون ملک ہیں یا انتقال کر چکے ہیں میمبر الیکشن کمیشن نے استفسار کیا کہ کس طرح ثابت کریں گے کہ ووٹرز بیرون ملک ہیں جس پر درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ جو لوگ انتقال کر چکے ہیں ہم نے ان کے ڈیتھ سرٹیفیکیٹ درخواست کے ساتھ اٹیچ کیے ہیں ہم جناب پورا ریکارڈ لے کے آئے ہیں ہم پورا ایویڈنس لے کے آئے ہیں جن لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور اس کے باوجود ان کے ووڈ کاسٹ ہوا ہے ہم ان کے سرٹیفیکیٹ لے کے آئے ہیں کہ یہ لیں وہ ڈیتھ ہوئی ہے اور یہ آپ کا ووڈ کاسٹ ہوا ہوا ہے جو بیرون ملک ہیں ان کی تفصیلات بھی ہم منگوا رہے ہیں وہ بھی ہم دیں گے پولیس کی نگرانی میں بند کمروں میں ووڈ ڈالے گئے یہ کہنا تھا پرویز علائی کے وکیل کا کہ پولیس کی نگرانی میں بند کمروں میں ووڈ ڈالے گئے الیکشن کمیشن نے پی پی بتیس گجرات کے ریٹرننگ افسر سے تین روز میں رپورٹ طلب کرتے ہوئے پی پیس بتیس گجرات پر کامیاب امیدوار موسیٰ علائی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کیس کی سماعت کو انتیس مئی تک ملتوی کر دیا تین دن میں ریٹرنگ افسر سے جواب طلب کر لیا ہے کہ جب آٹھ سو سے زائد آٹھ سو بتیس ایسے ووڈ ڈالے گئے جو بیرون ملک تھے یا ڈیتھ ہو چکی تھی تو پھر یہ کیا ہے کیسے انتخابات آپ نے کروائے ہیں اس پر رپورٹ طلب کر لیا ہے تین دن کے اندر ریٹرنگ افسر سے نہیں ملے گا یہاں سے ریلیف پھر بھی جب یہاں سے خارج ہوگا تو یہ معاملہ الٹی میٹ جائے گا ہائی کوٹ میں اور پھر ہائی کوٹ آپ جانتے ہیں کس طریقے سے سارے معاملات کو دیکھے گی شاید کریم صاحب ہیں یا کوئی اور موزز جد صاحب ہیں جو ان کیسز کو سن رہے ہیں اللہ پاک پاکستان کا حمی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بار